اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زی پوائنٹ چینل فرنڈز جیسا کہ پرامس تھا وعدہ تھا اس چینل کا کہ ہم باہر نکلیں گے اور جو ہمارے معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے اس کی آواز بنے گا یہ چینل تو آج ہم شروع کر رہے ہیں باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ آج ہم آئے ہوئے ایک ایسی فیملی کے پاس جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ہم نے کتابوں میں پڑا ہوگا ہم نے کتابوں میں سنا ہم نے دوسروں سے سنا ہم نے ٹی وی پر دیکھا کہ غربت کی لکیر سے فلان شخص نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور فلان ملک اور فلان ملک جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے اس چینل کے ذریعے آواز بننے جا رہے ہیں اور میں دکھا رہا ہوں کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور یہ پریکٹیکلی آج آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس جو انٹریو میں لے رہا ہوں اس فیملی سے وہ آپ ایک ایک لفظ سن سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یا کوئی مخیر حضرات جو سن سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے دل میں نرمی آ جائے اور وہ ان کی مدد کو آن پہنچیں تو یہ میرے ساتھ ہیں میں ان سے بات شروع کرتا ہوں جی کیا نام ہے آپ کا ان کا نام رب نواز ہے اور یہ سرائکی میں انٹرڈکشن کروا رہے ہیں اور سرائکی میں ہی پورا انٹریو دیں گے ان کو اردو سپیک کرنی نہیں آتی بہرحال میں تمام چیزیں بتاتا جاؤں گا رب نواز بھائی ہیں ہمارے ساتھ اور اس وقت ہم ان کے گھر میں آئے ہوں ہیں اور ہم ان کے گھر کا بھی آپ کو ویو دیں گے ان کے کمروں کو بھی دکھائیں گے کیسے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگائیے گا اور اس کے بعد آپ کمنٹس میں یہ مجھے ضرور بتائیے گا ایک بات اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کے کسی بھی وقت آپ کو ان کے کانٹیکٹ نمبر دیے جائیں گے ان کانٹیکٹ نمبر پر آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ پوچھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں جی رب نواز صاحب کیسے آپ کی لائف کیسے گزرئی ہے زندگی کیسے گزرئی ہے آپ کی زندگی کی آوکھی گزر دی پہ سب کو کھڑے ہوئے تو صاحب ساڑے مکان دیکھو ساڑے کردے پہن ڈلی تلے ہماری پہن پٹے پہن مکان ساڑے اور ساڑے کھرچے دے پیسے کائی نہیں ہوں دے کہیں جو مل دے کہیں جو نہیں مل دے چاہرہ اٹھانے کا یہ لیکن یہ مختصرا یہ کہ میں نے ان سے حال اوال پوچھا تو کیسے گزرئی ہے زندگی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں اور اس وقت روزی اور روزی روٹی اور بہت مشکل ہو چکا ہے ان پر ان کا مکان کا یہ ذکر کر رہے ہیں اور واقعی میں مکان دیکھ رہا ہوں ان کا بلکل خستہ حالت ہے اور آپ اندازہ خود لگا سکیں گے ہم دکھائیں گے جب تو آپ کیسے آپ کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے آپ کے کوئی انکم کے ذرائع ہیں اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ میں سب کہیں کم پیسے گھنے ہم دے چاہ رہا تھا مل گئے تھے میں گزارہ کی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں کوئی دے دیتا ہے ترس کر کے کوئی محلے میں سے کبھار آ جاتا ہے اور ادروائز کوئی ایسی ریگولر ان کی انکم نہیں ہے کہ یہ اس کا گھر اپنا چلا سکیں آپ کے کتنے بچے ہیں بچے میرے نو انفی ہیں نو بچے ہیں ان کے آج کے دور میں ویورز ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک گھر میں نو افراد رہتے ہوں چھوٹے بچوں کے علاوہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی گزر وسر کتنا مشکل ہوگا تو وہ جو نو بچے ہیں ان کے اپنے ذرائع ہیں کمانے کے یا وہ بھی آپ کے سر پر ہیں ان کے بیٹے کا ایک جو بڑے بیٹے ہیں ان کا رکشہ ہے اور وہ کرائے پر کرائے پر وہ بتا رہے ہیں اور کرائے پر لیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ رکشے کی کیا کمائی ہوتی ہے اور اس کا کرائے بھی بھرنا ہوتا ہے اور اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں اور پوری فیملی کو اپنے والدین کو اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو چلانا یہ آپ بہتر انداز میں سوچ سکتے ہیں رکشے کی کمائی کہتے ہیں کہ نہیں ہے آج کل آپ کے سامنے ہی آلات یہ جو کرونا وائرس آیا ہے اس کا پتہ ہے آپ کو یہ کرونا وائرس میں آپ کے ساتھ کیا بیٹی ہے آپ بتائیں گے کیونکہ ویسی حالات مشکل ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے تو ایک عام شخص بھی بڑا ڈسٹرب ہوئے آپ کے اوپر کیا حالات گزریں کرونا کی وجہ سے کرونا کے درمیان میں ہی ان کے گھر میں دو ڈیتھ ہوئی ہیں چھوٹے بچوں کی جو کہ وائرس کی وجہ سے تو نہیں ہوئی ہیں لیکن ویسے ہی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ غربت یہ سب سے بڑا وائرس ہے ناظرین غربت جو ہے یہ سب سے بڑا وائرس ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں میرے پاس الفاظ ختم ہو رہے ہیں میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا اس ویڈیو کے ذریعے کہ میں آپ کو بتا سکوں لیکن میری ویڈیو کے اینڈ میں کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان کے کمروں کا ویو دکھاؤں اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ناظرین میں سے کوئی ایسا مخیر حضرات میں سے کوئی ایسے ہوں جو ان سے رابطہ کر سکیں تو یہ جو رکشہ چلاتے ہیں رکشہ آپ کہتے ہیں اس کی کوئی کمائی نہیں ہے تو پھر آپ پورا کیسے کر رہے ہیں پاس اللہ پاک کریں کہیں گھنے اسے ادھارے چاہے مل گئے تو مل گئے نہ ملے تو دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہرانکہ کرونا وائرس کے درمیان میں جو احساس پروگرام تھا اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی یہ جو حضرات ہیں جو کہ اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں یہاں تک نہیں پہنچے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو حالات ہیں وہ بہت ٹف ہیں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ ایسا لاعامل تیار کرے کہ وہ جو حق دار ہیں ان تک ان کا حق پہنچنا چاہیے ہم نے سنا ہے بہت سے لوگوں کو جو ملتے ہیں پیسے ملے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح کہ جو لوگ ہیں یہ نہ مان سکتے ہیں نہ یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں اور ان کی دکھ بھری یہ کہانی ہے کہ یہ اس وقت اس حالت میں پہنچیں ہم نے محلے کے اور ہمسائیوں سے بھی پوچھ گچ کی ہے تو وہ بھی انہی کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں کہ یہ گھر واقعی یہ فیملی جو ہے واقعی مشکلات کا شکار ہے تو مزید ہم آگے بات کریں گے اور میں آپ کو گھر کا ویو بھی دکھاؤں گا لیکن تھوڑی سی کچھ اور بات کر لیتے ہیں تو آپ کچھ کام کرتے تھے یا کچھ کام جانتے ہیں یا آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں پہلے پہلے مزدوری کا نام ہو میں گزرانی ہرنی پہ یہ نا تو میں وہ کرایا اپریشن میں کمانوان کو نکھاڑ گیا یہ کہہ رہے جی ہرنی کوئی ہے بیماری ہے درد ہوتا ہے یہ یہ اپریشن ہوا ہے تو اس پر بھی جو جمع پونجی تھی وہ لگ چکی ہے اور آف کیمرہ بھی ہم نے ان کی جو اہلیاں ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے تو وہ ان کا بھی اپریشن ہوا ہے اور ان کی بھی بیمار ہیں وہ بھی اور ان کا بھی علاج ہوا ہے تو ناظرین آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس گروت کی حالت میں جہاں نو سے دس افراد ہوں اور چھوٹے بچے علاوہ ہوں اور وہاں پر بیماریاں جو ہیں وہ بھی اپنا گھر کر چکی ہوں تو وہاں پر کیا حالات ہوں گے اور مزید ہم آگے بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو اس گھر کا ویو دکھاتے ہیں اور میں اجازت چاہوں گا اس کے بعد لیکن ایک اور ریکویسٹ ہے میری مخیر حضرات سے خاص کر میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ڈیزرو کرنے میری آنکھیں خود دیکھ رہی ہیں کیمرے کی آنکھ شاید آپ کو یہ مناظر اس طریقے سے دکھی جو ہیں جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اس طرح سے نہ دکھا سکیں جی جی ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر کے ایک فیملی جو ہے وہ اس کمرے میں رہ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں غربت کی حالت تو یہ ایک ایٹو سے بنایا ہوئے کمرہ ہے اس کی بار سے آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ ایک گھر ہے یہ پورا میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی حالت حالت دیزار یہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہمسائیوں کے دیوار ہے اور یہ ہم کمرے کا اندر والا ویو دکھا رہے ہیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ ٹی آئرنز اور گارڈرز اس وقت خطہ حالت میں اور گرنے کے قریب ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ درادیں پڑی ہوئی ہیں انتہائی انتہائی غربت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور کمرے میں چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں اس کمرے کے بھی وہی حالت ہے بلکہ اس سے زیادہ یہ ڈیمیج ہے کہ یہ جو ٹی آئرنز ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ چھکی ہوئی ہیں نیچے کی طرف اور کسی بھی وقت یہ کسی بھی نقصان جو ہے نہ اس سے ہو سکتا ہے خدا نہ حاصلہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالات اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نرفاظ نہیں ہے بتانے کے لیے آپ کو دیکھ سکتے ہیں زنگالو دیئے ٹی آئرنز گارڈرز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہ ایک اور کمرے میں جا رہے ہیں اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار اس میں بھی سیم وہی پوزیشن ہے اور یہ دیکھیں آپ فیملیز ہیں یہ بیرونی ویو ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا انتظام جیسے ایک عرضی نظام ہوتا ہے اس طرح کا بنہ ہوا ہے کس طرح سلائز گزر رہی ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے یہ ہی ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا زندگی گزر رہی ہے اور کس طرح کے حالات ہیں یہ دیکھیں آپ یہ نو سے دس لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک ہی واش روم اور سکتا حالت میں تو یہ آپ کے سامنے ویوز آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک اور کمرے میں جا رہے ہیں جہاں پر اس فیملی کے جو سرورا ہیں والدین ہیں وہ رہتے ہیں اور یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی خاصتہ حالت آپ کے سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملائزہ فرما سکتے ہیں درارے ہیں اور سمنٹ گرنا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور دیکھیں کہ آج کی مہنگائی کے دور میں جہاں بجلی گیس اور دوسرے اخراجات جو کے لازمی ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اور بچوں کو بھی پالنا اور پوری فیملی کو چلانا یہ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ چاچر ابنواز جو ہے ان سے جو ابھی بات ہوئی ہے ان کی اہلیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کچھ کہہ رہی تھی ہیں آپ کو فالج ہوا ہے فالج ہوا ہے ان کے گھر میں ایک فوت کی ہوئی تھی بیٹے کا صدمہ لیا ہے انہوں نے اور بھی غربت سے سب سے بڑا صدمہ غربت کا ہے تو اگر پیسے ہوتے تو شاید علاج بھی ہوتا آپ یہ بیٹھی ہیں چار پائی پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غربت کی حالت میں یہ ایک فالج کا علاج کرانے سے بھی کاثر ہیں تو یہ ایک فیملی جو ہے جن سے آج آپ کا انٹرویو ہوا ہے آپ انٹروڈکشن ہوا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا ضرور احساس ہوا ہوگا اور مجھے اس ویڈیو بناتے ہوئے بہت دکھ ہوا ہے اور الفاظ نہیں ہیں ویورز ناظرین ہم اس ویڈیو سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ہی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور فیملی کے ساتھ ملاقات کروائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اس ویڈیو کے نیچے نمبرز آپ کو دے دیے جائیں گے اس فیملی سے آپ دابطہ کر سکتے ہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ ان سے بات کریں گے اور ان سے ڈائریکٹ لی آپ ان سے جو بھی ان کی مدد کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ